بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں تصنیم اور آپ دیکھ رہے ہو فورڈ جوب یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انٹیلیجنس اینڈ منیٹرنگ افیسر سٹاف افیسر سٹاف ڈرائیور ڈاک رنر اور مالی کی دوستو کافی ساری نیو جوبز آئی ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان جوبز کے حوالے سے کمپلیٹری معلومات دینے والوں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے فل احتیاط سے سننی ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طرح ایڈورٹرزمنٹ کی سمجھ آسکے تب ہی آپ اس میں اپلائی کر سکو گے تو نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جوب کے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک بروقت پہنسکے دوستو کیونکہ اس چینل فورڈ جوب میں اوورال پاکستان میں جو بھی نیو جوبز انوانس کی جاتی ہیں ان کے بارے میں لازمی انفارمیشن دی جاتی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس میں جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے دوستو وہ ہے وان نومبر وان نومبر دو ہزار بائیس وان نومبر دو ہزار بائیس دوستو اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو ساری ویکنسیوں کے بارے میں اور کن کن علاقے کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں اپلائی کیسے کرنا اور اس میں اپلائی کرنے کیا سب چیزوں کے بارے میں فل ڈیٹیل سے دوستو بات کریں گے آپ لوگوں نے احتیاط سے یہ ویڈیو سننی ہوگی تو شروع کرتے ہیں دوستو تو نمبر ون پہ جو پوستر دوستو اس کا نام ہے انٹیلیجنس اینڈ منیٹرنگ افیسر دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لئے جو کوالیفکیشن چاہیے دوستو وہ ہے اٹ لیسٹ سیکڈ کلاس بیچلر ڈگری تو اس میں دوستو پچیس سے چالیس سال تک کے کینڈیٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اور اس میں دوسرا یہ تیرہ پوستے ہیں تو نیکسٹ ہے نمبر ٹو پہ دوستو سٹاف افیسر اس میں بھی ایز اٹ لیسٹ سیکڈ کلاس بیچلر ڈگری چاہیے پچیس سے چالیس سال عمر اور اس میں تیرہ پوستے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں دوستو نمبر تری پہ جو پوست ہے دوستو اس کا نام ہے سٹاف ڈرائیور اس میں اٹلیس سیکنڈ کلاس سیکنڈری سکول سارٹیفکیٹ چاہیے اور ساتھ ال ٹی بھی لسانس ہونا چاہیے اور اس میں پرائیمری پاس بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے چالیس سال عمر چاہیے اپلائی کرنے کے لیے اور تیرہ ویکنسیاں ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں دوستو نمبر چار پہ جو ویکنسیاں دوستو اس کا نام ہے دارک رنر جس کا چوتھا سکیل ہے اس میں بھی لائٹ ریٹ اٹھارہ سے چالیس سال عمر اور اس میں دس ویکنسیاں ہیں تو دوستو اس میں آپ لوگوں کو ایک بات اور اس میں سمجھا دوں کہ جو اس میں یہ کے پی کے کے پشاور ڈویزن مردان ڈویزن مرجڈ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اور مالکان ڈویزن یہ دوستو چار ڈویزن کے جو کینیڈیٹ ہیں وہی اس جابز میں اپلائی کرنے کے آہل ہوں گے یہ آپ لوگوں نے تھیان سے سننا ہوگا تو اب جو نمبر ون پہ جو ہے وہ ہے پشاور ڈویزن تو اب ہم پشاور ڈویزن کی بات کرنے لگے ہیں دوستو پشاور ڈویزن کی بات کریں تو اس میں دوستو انٹیلیجنس اینڈ میٹرنگ اوفیسر میں اپلائی کرنے کے لیے سیکرڈ کلاس بیچولر ڈگری پچیس سے چالیس سال عمر اور اس میں بیس پوسٹے ہیں نمبر ٹو پہ دوستو سٹاف اوفیسر اس میں بھی ایٹلیز سیکرڈ کلاس بیچولر ڈگری پچیس سے چالیس سال عمر اور اس میں بھی بیس ویکنسیاں ہیں نیسٹ بات کرتے ہیں نمبر ٹھری پہ دوستو اس کا نام ہے سٹاف ڈرائیور اس میں بھی ایٹلیز سیکرڈ کلاس سیکنڈری سکول سیکنڈری سکول سارٹیفیکیٹ اور ساتھ ایل ٹی وی لیسانس ہونا چاہئے اٹھارہ سے چالیس سال عمر اور اس میں دس ویکنسیاں ہیں نیسٹ بات کرتے ہیں دوستو ڈاک رنر کی اس میں چوتھا سکیل ہے اس میں لائٹ ریٹ پریمری ویلی اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے چالیس سال عمر اور اس میں دس ویکنسیاں ہیں نمبر پانچ پہ ہے مالی دوستو اس میں لائٹ ریٹ اٹھارہ سے چالیس سال عمر اور اس میں دو ویکنسیاں ہیں تو اس میں آگے نیسٹ بات کرتے ہیں کوک آفز اٹینٹنٹ اور سکوٹی گارڈ کی دوستو اس میں بھی اٹھارہ سے چالیس سال عمر چاہیے اور اس میں دو دو ویکنسی ہیں اور جو آفیس اٹینٹن کی دوستو ہیں چوتھے سکیل پہ اس کی بیس ویکنسی ہیں اب یہ ہمارا کلیر ہو گیا پشاور ڈویزن اب ہم بات کرنے والے ہیں دوستو مردان ڈویزن کی تو مردان ڈویزن کی بات کرنے لگے ہیں دوستو مردان ڈویزن میں انٹلیجنس منیٹرنگ افیسر میں اپلائی کرنے کے لیے سیم جو کولیفکین آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں بیچلر ڈگری پچیس سے چالیس سال عمر اس میں تیرہ پوسٹی ہیں سٹاف سٹاف افیسر کی بات کریں تو اس میں بھی بیچلر ڈگری اس میں بھی پچیس سے چالیس سال عمر تیرہ تیرہ ویکنسی ہیں دوستو صرف ویکنسیاں کا ڈیفرنس ہے باقی جو تعلیم ہے وہ سیم ہی ہے جو آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں نیسٹ بات کرتے ہیں دوستو مرج ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کی تو دوستو اس میں بھی ویکنسیاں ساتھ ہو گئی ہیں دوستو اس میں اور جو تعلیم ہے وہ سیم ہی ہے تو نیسٹ بات کرتے ہیں دوستو اس میں مالکان ڈویزن کی بات کریں تو اس میں بھی دوستو ویکنسیاں پچیس پچیس ہیں انٹلیجنس منیٹرنگ اور سٹاف اوفیسر کی باقی ویکنسی ہیں سٹاف ڈرائیور کی پچیس ہیں ڈاک رننگ کی بیس ہیں اور مالک کی تین ہیں کک کی تین ہیں آفیس اٹنٹن کی بیس ہیں اور سکوٹی گارڈ کی بیس ہیں مطلب ہے کہ یہ سارا ایڈورٹرزمنٹ آپ خود اچھی طرح ریڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ پتا چلے گا تو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں اس ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا جس وی لنک پہ جا کے آپ ایزیلی ان کا ایڈورٹرزمنٹ دیکھ سکیں گے آپ لوگوں کسی بھی چیز کی کوئی ڈسٹربنگ نہیں ہوگی تو آپ لنک پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ڈریکلی یا جوبز ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے اینڈ پر آ جائیں گی تو جہاں سے آپ ایزیلی اس میں آپ ان کا جو ایڈورٹرزمنٹ ڈاللوڈ کر کے دیکھ سکیں گے اور اس میں آن لائن اپلائی ایزیلی کر سکیں گے تو دوستو اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہاں فسٹ نومبر دوہزار بس یہ دیکھ رہے ہیں دوستو اس کا آن لائن اپلائی ہے تو کسی بھی چیز کی آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو لازمی مجھ سے کمنٹ بک سے میں رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہو آپ لوگوں کو میں لازمی جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کا جواب دوں گا تو ویڈیو آج کرنے کا شکریہ نیکسٹ ویڈیو تا خدا حافظ